نمسکار دوستو آج میں سپریم کورٹ کے چیپ جسٹس ڈی وائی چندرچور اور ان کی بینچ کے دو جج جی بی پاردی والا اور جسٹس منوج مشرا کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں شکریہ ان ہزاروں پترکاروں کی طرف سے شکریہ ان ہزاروں لاکھوں ابھیبکتی کی آزادی کے پخشدر لوگوں کی طرف سے ان تمام لوگوں کی طرف سے جنہیں لگتا ہے کہ اس دور میں پترکاریتہ کرنا بہت چنوٹی کا کام ہے جنہیں لگتا ہے کہ اس دور میں ستہ اور سسٹم کے سامنے کھڑے ہو کر سوال کرنا انہیں ایکسپوج کرنا بہت جوکی مالا کام ہے اور جنہیں لگتا ہے کہ اس دور میں کب کس پترکار کو جیل جانا پڑ جائے کب کس کے خلاف افائیار درج ہو جائے کب کسے سلاکھوں کے پیچھے جانا پڑ جائے ان سب کی طرف سے میں ڈی وائی چندرچور کو شکریہ آدھا کرتا ہوں کیوں؟ کیونکہ ڈی وائی چندرچور کی بینچ نے ان چار سمپادکوں کی گرفتاری پر روک لگایا ہے ان چار سمپادکوں کو گرفتاری سے فلال راہت دی ہے جن کی گرفتاری کبھی بھی مانیپور کے پولیس تیس سو کلومیٹر دور سے دلی آ کر امپال سے دیش کی رازدھانی میں آ کر گرفتار کر سکتی تھی کیوں؟ کیونکہ یہ چار سمپادک جس میں ایڈیٹرز گلڈ آف انڈیا کی پریسیڈنٹ سیما مصطفیٰ ہے جس میں سنجیہ کپور ہے جس میں سیما گوہا ہے جس میں بھارت بھوشن ہے جن کا پترکاریا تجربہ چار دشکوں سے زیادہ کا ہے ان سمپادکوں کا گناہ یہ تھا کہ یہ مانیپور گئے تھے اگست کے مہنے میں جب مانیپور میں حالات بہت بے کابو تھے مانیپور میں دو درجل سے زیادہ سنگٹھنوں سے ملے کئی علاقوں میں گئے بہت سے لوگوں سے ملے اور اس کے بعد انہوں نے ایک چوبیس پننے کی ریپورٹ جاری کی ایڈیٹرز گلڈ آف انڈیا کی طرف سے اس ریپورٹ میں کہا گیا کہ مانیپور میں کیسے اس تھیتیاں بے کابو ہیں سرکار اور سسٹم کیسے ناکام ہیں اور کیسے مانیپور کا میڈیا ایک طرفہ ایک پکشیہ ریپورٹنگ کر رہا ہے مانیپور کا میڈیا میتہی سماج کا میتہی سمودائی کا میڈیا بن گیا ہے اور جب چوبیس پنے کی اس ریپورٹ میں وہاں کی اس تھیتیوں کو بیان کیا گیا تو ستہ اور سسٹم میں بخلات ہوئی ایک دو چوک تھی ایک دو گلتیاں تھی گلتی ایک تصویر کو لے کر جو اس میں چھاپی گئی ایک تصویر جو ایک جلتی ہوئی عمارت کی تصویر تھی جسے کوکی ہاؤنس بتایا گیا جو دراصل ورن بیبھاگ کا کوئی دفتر تھا لیکن ایڈیٹرز گلڈ آف انڈیا نے اسے کریکٹ کیا ایک دو اور چھوٹی موٹی گلتیاں تھی لیکن گلتیاں تو بہانہ تھی دراصل انہیں اتراج اس بات سے تھا کہ منیپور کے جس اس تھیتی کو سرکار لگاتار چھپاتی رہی ہے سپریم کورٹ کے فٹکار کے بعد بھی لگاتار سرکار آنکھ موندے رہی ہے اور دیش کی ستہ میں بیٹھے لوگ لگاتار کہتے رہے کہ من چھپ رہے پہلے اور جب موں کھولے تو بتایا گیا کہ وہاں سب کچھ اس تھیتیاں کابو میں آ رہی ہے لیکن اس ریپورٹ نے جب سب کچھ دکھایا بتایا پانچ دن پہلے جب ریپورٹ آئی ریپورٹ آتے ایک ستھانی ناغرک کی طرف سے دیش کے چار سمپادکوں کے خلاف جو وہاں گئے تھے اگست مہنے میں سات اگست سے دس اگست تک اور جنہوں نے ریپورٹ سیار کی ان کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی ایف آئی آر سنگین دھاروں میں درج ہوئی وہ دھارائیں جن دھاروں میں ان کی گرفتاری بھی ہو سکتی تھی وہ دھارائیں جن دھاروں میں گرفتاری کے لیے مانیپورٹ کے پولیس امفال سے دل لیا کر انہیں گرفتار کر کے امفال لے جا سکتی تھی وہ دھارائیں جس میں شاید زمانت بھی نہ ہو پا وہ سنگین دھارائیں ایف آئی آر میرے ہاتھ میں میں نے پرسوں بھی شاید ایک ویڈیو بنایا وہ سنگین دھارائیں جس میں 298 505 505 1B 200 295 505 2 499 120B اور 66 ایٹی ایکٹ یہ ساری دھارائیں تھوک دی گئیں امپادک دریں اور پروہ کریں کہ کب ان کی گرفتاری ہو جائے اور اتنا ہی نہیں ایف آئی آر بھلے ہی ہے کہ ستانیہ ناغری کی طرف سے درج ہو گئی بھاپنا ہے آج کی تاریخ میں کسی کی بھی آہت ہو سکتی ہے لیکن پریس کانفرنس کیا مانیپور کے مکھمنتری مانیپور کے وہ مکھمنتری جو ناکارے مکھمنتری کے طور پر بیٹے کچھ مہنوں سے چننیت ہوئے جن کے کاریکال پر سوال خود سپریم کورٹ نے اٹھایا چیپ جسٹیس آف انڈیا نے اٹھایا چیپ جسٹیس آف انڈیا کی عدالت میں فٹکار لگی ڈی جی پی کو حاضر ہونا پڑا اور چیپ جسٹیس آف انڈیا نے کہا کہ مانیپور کے حالات پوری طرح سے بے کابو ہیں سسٹم کولپس کر گیا سمبیدھانک سنسطھائیں کولپس کر گئی پولیس نے کوئی کام نہیں کیا اور آپ نے جو اپنی ڈیوٹی نبھانی چاہیے تھی وہ نہیں نبھائی بہت کچھ کہا تھا چیپ جسٹیس آف انڈیا نے لیکن اس کے بعد اس چار سمپادکوں کی اس بائیس چوبیس پنیے کی ریپورٹ سے اتنی باکھلات ہو گئی کہ چیپ فنسٹر نے کہا کہ یہ سب لوگ انٹی نیشنل لوگ ہیں یہ سمپادک انٹی نیشنل ہے یہ دور وہ دور ہے کہ انٹی نیشنل اور انٹی اسٹیبلشمنٹ کہا کر کسی کے خلاف ایف آئی آر کی جا سکتی ہے بشرتے کہ وہ موڈی بھکت میڈیا نہ ہو بشرتے کہ وہ موڈی بادی میڈیا نہ ہو بشرتے کہ وہ موڈی کی ستہ کے لیے مفید جو میڈیا سنسطان ہے اس کا صدح سے نہ ہو یہی ہوا اور گرفتاری کی آشنکہ میں نے پرسوں بھی بتائی تھی کہ کوئی آشنگ نہیں کہ وہاں کے پولیس یہاں گرفتار کرنے پہنچ جائے یہ پہلے ہوتا رہا ہے کوئی آشنگ نہیں کہ یہاں سے سمپادکوں کو ہتکڑی لگا کر یا پولیس کے شکنجے میں یہاں سے لے جائے جائے یہی اندیشہ تھا تب ہی سپریم کورٹ میں دروازہ کھٹ کھٹ آیا سمپادکوں کی طرف سے ورشت وکیل شام دیبان سپریم کورٹ سی جی آئی کی عدالت میں انہوں نے بات رکھی اور سی جی آئی نے پوچھا کہ اس ماملے کو آپ سیدھے یہاں کیوں لے کر آئے ہائی کورٹ کیوں نہیں گئے بعد میں سی جی آئی چندرچوٹ چپ جسٹس آف انڈیا اور اس کے بعد ان کی گرفتاری پر گیارہ ستمبر تک روک لگائی اور کہا اگلی سنوائی وستار سے گیارہ ستمبر کو ہوگی کیونکہ چپ جسٹس آف انڈیا نے ہی پہلے کہا تھا کہ منیپور میں استحتیان بے کابو آپ کو پتا ہوگا چونکہ چپ جسٹس آف انڈیا کو پتا تھا کہ منیپور کی استحتیان کو چھپائی جا رہی ہے اور وہی چندرچوٹ تھے جنہوں نے ان محلاؤں کی نگن تصویریں نگن ویڈیو وائرل ہونے کے بعد کہا تھا یا تو آپ ایکشن لیجے ورنہ ہم ایکشن لیں اور اس کے بعد کئی تاریخیں کئی سنوائی پٹکار اس پر ہم بہت کچھ کہا چکے اور جو سپریم کورٹ کے چپ جسٹس کہا چکے ہیں کچھ وہی سب باتیں اس ریپورٹ میں بھی ہے لیکن ہاں یہ ریپورٹ ان لوگوں کی طرف سے ہے جو موڈی کی ستہ کے سامنے نتمس تک سمپادک نہیں ہیں ان سمپادکوں پترکاروں کی طرف سے ہے جو پترکار موڈی وادی میڈیا کا حصہ نہیں ہے اس لئے ان کے خلاف افہائی آ رہے ہیں تو اس لئے میں نے کہا شکریہ ان سب کی طرف سے کیونکہ یہ خطرہ سب کو ہے مجھے بھی ہے ان تمام پترکاروں کو ہے جو آج کی تاریخ میں سوال پوچھتے ہیں اگر کوئی سمپادکوں کی ٹیم وہاں گئی اگر انہوں نے 20-22 پننے کی کوئی ریپورٹ تیار کی جس ریپورٹ کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے اسی میں پہلے پیرا گرفن لکھا ہوا ہے کہ جو آرمی کے کسی سینئر ادھکاری نے ایڈیٹرز گلڈ آف انڈیا کو کمپلین شکایت درج کی تھی کہ کس طرح سے وہاں میڈیا ایک طرفہ کام کر رہا ہے پخش پات پون ریپورٹنگ کر رہا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے بیواد ککی ورسس میتہی میں ہے میتہی سماج کے مکہ منتری ہیں میتہی سماج کی آوادی لگ بھگ ساٹھ فیز دی ہے ساٹھ سدسیوں کے بدھان سوا میں چالیس بدھان میتہی سماج کے ہیں اور میتہی سماج کو ناراض کرنے کا جوکم پردھان منتری مودی اور رمشاہ بھی نہیں لے سکتے ہیں اور یہی بیرین سنگھ جو چیف نیسٹر ہیں شاید یہی ان کی طاقت ہے جسے آرم ٹویسٹنگ کر رہے ہیں دیشت کی ستہ کہ تمام ناکامیاں سامنے سپریم کورٹ کی فٹکار سامنے جو دنگا بھڑکتا رہا اور اس کے بعد کابو نہیں کیا گیا سب کچھ ہونے کے بعد بھی ان کے خلاف کاروائی تو دور سمپادکوں کی گرفتاری کی تیاری تھی تو سپریم کورٹ میں جب وکیلوں کی طرف سے پکش رکھا گیا یہ کہا گیا کہ ہم تو فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کے صدہ سے تھے ہم نے پیڑیتوں سے ملاقات کی وہاں کے لوگوں سے بات کی ہنسہ پر بھاوی تلاقوں کا دورہ کیا اور اس کے بعد ایڈیٹرز گل نے دو ستمبر کو ریپورٹ کیا کہ منیپور میں چل رہی جاتی ہے ہنسہ کی ایک طرف میڈیا ریپورٹنگ کی گئی جو وہاں کی میڈیا کی طرف سے یہ بھی وستار سے اس ریپورٹ میں کہا گیا ہے کیونکہ یہاں کی میڈیا تو چھپا رہی ہے آج بھی یہاں کے چینلوں سے آپ کو کچھ نہیں پتا چل رہا ہوگا کہ منیپورٹ میں ہو کیا رہا ہے آج کے اکیے دکے اخواروں میں آج بھی خبر چکتے کہ کیسے منیپورٹ میں کرفیو کو توڑ کر جس دھنگ سے اس تحتیاں بے کابو ہوئی 26-26 لوگ گھائل ہوئے آج ہی ٹائمز آف انڈیا اخوار کی لیڈ ہے اس کا مطلب منیپورٹ کے حالات ساماننے نہیں ہیں لیکن کیا یہ چینلوں پر دیکھ رہا ہے سرکار تو مان رہی ہے کہ سب کچھ چنگا ہے آج ٹائمز آف انڈیا کی لیڈ ہے اٹھائیس آدمی انجرڈ ہو گئے وہاں جس دھنگ سے بے کابو بھیڑ نے کرفیو توڑا اور پردرشنکاری سڑکوں پر آئے اسی میں بھاسکر نے لکھا ہزاروں میتہی پردرشنکاری گوھر کیجئے گا ہزاروں میتہی پردرشنکاری کرفیو توڑ کر سرک پر اتر آئے پولیس کو اسیتی نینترن کرنے کے لیے لاتھی چارج کرنا پڑا آنسو گیس کی ربر کی گولیاں چلانی پڑی آنسو گیس اور ربر کی گولیاں چلانی پڑی جس میں کئی پردرشنکاری اور سرکچاکرمی گھائل ہو گئے اور یہ اس مارچ کے بعد میتہی اور کوکی سموہوں کے بیچ نئے سنگھرش کی بھومی کا تیار ہوتی دکھ رہی ہے پرشاشن نے گھاٹی کے پانچ جلوں میں پورن کرفیو لگا دیا ہے یہ آج کے اخوار کے خبر ہے جو چھٹ پوٹ ہے چینلوں پر کہیں نہیں ہے کیونکہ جی ٹوینٹی کا اتصو ہے پردان منتری موڈی ابھی ویدیش میں آ جائیں گے انڈونیشیا سے جکارتا سے اور اس کے بعد ایک دم چوبیسو گھنٹے چینلوں پر مہمامندن دیکھیں گے پرگتی میدان کا منپم دیکھیں گے اور سب کچھ دیکھیں گے یہ نیو انڈیا ہے حالانکہ اب نیو انڈیا نے اب نیو بھارت کہنا پڑے گا لیکن منپور میں جو ہو رہا ہے آج بھی وہاں انسا ہو رہی ہے چار دن پہلے بھی انسا ہوئی ہے اور اس کے بعد اگر کوئی ریپورٹ کرتا ہے کوئی سمپادک یا پترکار جا کر وہاں کی اسطیتیوں کو بیان کرتا ہے تو اس کے خلاف ایف آئی آر ہوتی ہے اب سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ آپ ہائی کورٹ بھی جائیں اور انہیں سجھاؤ دیا ہے اور اس کے بعد ایک گیارہ تاریخ کو وستار سے کہا گیا ہے کہ اس میں سنبائی ہوگی فلحال سپریم کورٹ کے دروازے پر یہ ان پترکاروں کو سمپادکوں کو جانا پڑا اس کے بعد آج کے اخوار آپ نے دیکھے ہوں گے شاید کل بھی میں نے ایسے ہی ویڈیو میں بتایا تھا پردان منطری موڈی کے حوالے سے اخوار میں ایک بڑی ہیڈلائن ہے ہر اخوار لیکن ان ہیڈلائن پر آنے سے پہلے کل بھی میں نے آپ کو یہی کہا تھا کہ سرکار چاہتی ہے کہ آپ ایسے ہی معاملوں میں اُلجے رہے جس میں مکھ مددے آپ کے ذہن میں کبھی آئے نہیں وہ معاملہ چاہے ساناتن کا ہو چاہے ہندو مسلم بیواد کا ہو چاہے رام مندر کا ہو چاہے اور کوئی ایسا مددہ ہو جو آپ کے چاہے یو سی سی کا ہو سیویل کورٹ کا یونیفورم سیویل کورٹ کا یا کچھ بھی اب کیا ہے ان سب کے بیچ سنسط کا وشے سطر ہے کل میں نے ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ کیسے سونیا گاندھی نے پردان منتری موڈی کو چٹھی لکھے اور اس چٹھی میں سونیا گاندھی نے نو مددے بتائے کہ ہمیں آپ نے بیپکش کو بینا بھروسے میں لیے بیپکش کو بینا جانکاری دیے بیپکش سے بینا چرچہ کیے آپ نے وشے سطر تو بلائیا ہمیں جانکاری نہیں اس کا ایجنڈا کیا ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس میں شامل ہوں اور ان ان مددوں پر چارچہ کریں جس میں نو مددے سونیا گاندھی نے کل گنایا تھے کل کے ویڈیو میں میں نے گرافیکل بتایا تھا پھر اس سکرین پر آپ دیکھ پا رہے ہیں ایم ایس پی کا مددہ ہو چاہے اڈانی کے مددے پر جے پی سی کے گھٹن کا مددہ ہو چاہے کسانوں کی مشکلیں بڑھتی بیروزگاری مانی پور میں جو اس ستیاں ہیں سرکار کیسے کابو میں کر پا رہی ہے نہیں کر پا رہی ہو ہریانہ اور باقی جگہ جہاں ہنسہ ہو رہی ہو جات یہ جنگڑنا کی ضرورت ہے ایسے بہت سارے مددوں پر سونیا گاندھی نے چٹھے لکھی تھی اس کے بعد اس چٹھے کا آج جواب آیا ہے جواب پرلا جوشی کی طرف سے آیا ہے ہونا یہ چاہیے تھا کہ سونیا گاندھی نے اگر چٹھے لکھی تو جواب دینا چاہیے تھا پردھان منتری کو یا پی ایم او کی طرف سے کیونکہ چٹھے پردھان منتری کو لکھی گئی لیکن جواب دیا ہے پرلا جوشی نے جو سنسر دیا ہے کارے منتری ہیں اور انہوں نے جواب میں اُلٹے بپکش پر کچھ آروپ لگائے ہیں لیکن اس آروپ پر آنے سے پہلے آج کے در ٹیلیگراف کی ایک ہیڈ لائن سکرین پر یہاں ہم لگا رہے ہیں آپ اس ہیڈ لائن کو دیکھیں اور ٹیلیگراف ایسے بھی خاص قسم کا اخوار ہے جو الگ ڈھنگ سے رچنات مکتہ کے ساتھ کریٹیو لیبرٹی لیتے ہوئے بہت ہی اثر دار ہیڈ لائن لگاتا ہے کہیں تو آئینہ دکھاتا ہے ہیڈ لائن کیا ہے انڈیا ورسس کےب مین اور اس کے بعد نیچے نو مددہ جو سونیا گاندھی نے اپنی چٹھی میں لکھے تھے اور اس کے بعد ایک سب ایڈنگ ہے اور نیچے اور اس کے بعد نو مددے ٹیلیگراف نے مددے میں کیا ہے ایک تو وہی جو سونیا گاندھی کی طرف سے آرثک مددوں پر جو قیمتوں میں بڑھوتری بیروزگاری اور MSME سیکٹر میں جو مشکلیں ہیں اس کو لے کر ایک سیمبولک تصویر چھاپی ہے پھر اس کے بعد ہے کہ کسانوں کی جو MSP کو لے کر گارنٹی ہے کسانوں کی قیمتوں کو لے کر ایک تصویر ہے پھر demand for JPC اڈانی جی کی تصویر ہے ایسے ہی نو مددے کو سیمبولک طور پر ٹیلیگراف نے چھاپا ہے مانیپور کے مددے کو بتاتے ہیں کمنل ٹینسن جیسے ہریانہ میں ہوا اس کے بعد چائنہ چائنہ بہت اہم ہے چین کا نام پردھان منتری کبھی نہیں لیتے چھپن انچ کا سینہ بھلے ہو بھاشن میں کہا چکے ریلی میں کہا چکے بھاک سمرتھک مانتے ہیں لیکن چین کا ذکر چین کا شب پردھان منتری موڈی کے موں سے نکلتا نہیں ہے اور اس کے بعد ارنانچل اور لڈاک کے علاقے میں گھسپیٹ کو لے کر بہت خبریں بھی آتی رہتی ہے اور بہت سارے آروپ ہیں کہ سرکار جان بودھ کر پورے ماملے کو چھپاتی ہے انیس بار کمانڈر لیبل کی باتچیت ہو چکی اس کے بعد بھی چینی سینہ کا ڈس انگیجمنٹ جو ہونا چاہیے پیچھے واپسی نہیں ہوا ہے اور یہ گلوان ہنسا کے بعد سے جب ہمارے بیس جوانوں کے شہادت ہوتی تب پردھان منتری کا چرچت بیان جسے میں کوکیات بیان کہتا ہوں جس میں انہوں نے کہا تھا نہ کوئی گھوسایا ہے نہ کوئی گھوسا ہوا ہے اور اس کے بعد چین تب سے گھوسا ہوا ہے اور آز تک چین باہر نہیں گیا لیکن لیپا پوتی کی کوشش ہے سونیا گاندھی نے اس پر بھی کہا کہ اس پر بات ہونی چاہیے چین دوارہ بھارتیہ چھتر پر کبجہ کیسے جاری رکھا گیا اور ارنوچل لدہ کھلا کے میں ہماری سیماوں پر ہماری سمپربھوتا کو کیسے چنوٹی دے گئی ٹیلی گراف نے وہ بھی چھاپا ہے پھر جو کیندر راج سمبندھوں پر جو تنا تنی ہے اس کو بھی ٹیلی گراف نے چھاپا ہے جو چاہے پشن بنگال چاہے تمیل نادو سرکار سے جو کیندر کے رشتے ہیں وہ تو اس طرح سے ٹیلی گراف نے چھاپا ہے اور ساتھ میں ایک رائٹ میں ایک تلوار لیے ہوئے ایک ان کو سنت اور مہنت کہنا اپمان ہے کلنک ہیں یہ لوگ سنت اور مہنت کے نام پر جو تماشائی بیان دیتے رہتے ہیں ہر سمیہ سے شیگوفہ چھوڑتے رہتے ہیں جن کی طرف سے ایک بیان تھا جو سٹالین کے بیٹے نے ایک بیان دیا تھا ساناتن دھرم کو لے کر جس پر کافی بیواد ہو رہا ہے اس کو لے کر کہ ان کے سر کلم کرنے کے لیے ایسا کچھ اس نے اعلان کیا تھا کہ کوئی سر کلم کرے نہیں تو میں خود کروں گا سر کلم کروں گا ایسا کوئی بیان دیا تھا تلوار کے ساتھ وہ ایک تصویر چھاپی یہ ٹیلی گراف نے کم سے کم آئینہ تو دکھایا کہ دیش میں کیا ایستیتی ہے انڈیا ورسس کے اور ہو کیا رہا ہے انڈیا کو مٹانے کی کوشش ایسا شیگوفہ جیسے اب بھارت اس دیش کا نام جس کا انڈیا بھی ہے جس پر ہم لوگ بہت بار بات کر چکے انڈیا بھارت لیکن موڈی جی کو انڈیا سے پرابلم ہے وجہ اس پر لگاتار بات ہو رہی ہے کیونکہ انڈیا اس اٹھائیس دلوں کے موڑچے کا بھی نام ہے اب کہاں کہاں سے مٹائیں گے انڈیا یہ بھی دیکھنا ہے اب اس کے بعد بات یہ یہ ستر ہے جس کو لے کر سونیا گاندھی نے چٹھی لکھی آج ہے سات تاریخ اٹھارہ تاریخ سے ستر ہے کہاں جارہ انیس تاریخ ستر کا دوسرا دن چار دن جو شروع ہوگا وہ نئی امارت میں نئی بیلڈنگ لیکن کیا امارت سے سنسد بنتی ہے کیا کسی بڑی امارت نئی امارت سیکھو کروڑ کی لاغت سے بنی امارت سے لوگ تندر چلتا ہے کیا لوگ تندر کی بنیاد کسی امارت سے جوڑی ہے یا لوگ تندر میں بپکش اور بپکشی دلوں کی حیثیت بھی چاہیے تاکہ لگے کہ ستہ کے سامنے بپکش بھی ہے اور پکش اور بپکش مل کر ہی لوگ تندر بناتے ہیں لیکن ایسی بیوستہ ہو رہی ہے ایسی تیاری ہو رہی ہے کی سنسد ستر کے ایجنڈے کی جانکاری نہ ملی ہے ایسے ہوتا ہے کئی بار اگزام لینے کے لیے اگزامنر کچھ ایسے سوال رکھتا ہے کہ آپ تمام طرح کی کنجیاں پڑ جائیں تمام طرح کی آپ تیاریاں کر لیں آپ کو چکمہ دے دے کہ دیکھو ہم نے سوال تو ایسے سٹ گیا تمہیں پتہ ہی نہیں چلا تم نے کوئی تیاری نہیں کی تم نے سوچا یہ یہ پہ سوال پوچھیں گے اور ہم نے سوال کسی اور بھی شیابر پوچھیں گے کچھ اس طرح کی سرکار کی پربیتی ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلے کہ یہ جنڈا کیا ہے وہی جب سونیا گاندھی نے لکھا جب آپ پرلا جوشی کی طرف سے ہے جس میں انہوں نے اُلٹے عروپ لگاتے ہوئے کہا یہ بہت دربہ کے پرن ہے کہ آپ سنسد اور ہمارے لوگ تنتر کے مندر کے کام کاج کا بھی رازنیتی کرن کرنے اور جہاں کوئی بیواد نہیں ہے وہاں اناوشک بیواد اتپرن کرنے کا پریاس کرنے سوال اٹھتا ہے کہ رازنیتی کرن کون کر رہا ہے اور لوگ تنتر کا مندر صرف مندر کہہ دینے سے ہوتا ہے کیا اور اس مندر کے پردھان پجاری صرف موڈی جی بن جائیں تو بس وہ مندر کے ہونے کا یا مندر کے مائنے پورے ہو جاتے ہیں کیا یہی مندر ہے کیا لوگ تنتر کے مندر کا مطلب ہے سنسد جس میں پکش بپکش سب کی وہی حیثیت سوان حیثیت سوان حیثیت سوان ادھکار بولنے کا ادھکار سوال پوچھنے کا ادھکار لیکن آپ بپکش کی حیثیت یہ مانتے ہیں کہ ہم نئی سنسد بنائیں گے یہ طریقہ ہے سرکار کا اور اس کے بعد یہ چٹھی ہے جو پرلاج جوشی نے لکھی قائدے سے یہ چٹھی انہیں نہیں لکھنی چاہیے تھی کیونکہ سونیا گاندھی نے جو چٹھی لکھی پردھان منتری کو لکھی پردھان منتری کی بھی آپ نے لیکن چٹھی کا جواب پرلاج جوشی نے لکھا ہے اور اس میں انہوں نے کچھ چیزیں بتائی کہ یہ جو پرمپراؤں کی طرف آپ کا دھیان نہیں ہے سنسد ستر بولانے سے پہلے نہ کبھی رازنیتک دلوں سے چرچہ کی جاتی ہے نہ کبھی مددوں پر چرچہ کی جاتی ہے مہا مہیم راشپتی جی ستر بولانے کے بعد ستر آرام ہونے سے پہلے سبھی دلوں سے بیٹھا کرتی ہیں مطلب ایک طرح سے کہا ستر کی کاری سوچی ہمیشہ ہی اس تھاپیت آچرن کے انسار اچھت سمیہ پر پریچالت کی جائے گی مطلب ہماری سنسدی اب کاری پرنالی میں چاہے سرکار کسی دل کی ہو آج تک سنسد بولانے کے سمیہ کاری سوچی سے پہلے کبھی پریچالت نہیں کی گئے ایسا کچھ پرلا جوشی کی طرف سے کل لکھا گیا مطلب ہم نے آپ کو نہیں بتایا تو ٹھیک کیا یہی پرمپرہ ہے جواب جہرام رمیش نے دیا ہے جو کانگریس کے بڑے نیتا ہیں اور میڈیا کے پرماری ہیں جواب جہرام رمیش نے سلسلے بار پرلا جوشی کو دیا ہے اخوار میں کچھ جگہ چھپا بھی ہے کچھ خبر چھپی بھی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کیسے گمراہ کریں گے جوشی جی اور پرتیک سطر اور بیٹھک کا ایجنڈا پہلے سے پتا ہوتا تھا ایسے کر کے انہوں نے کچھ تاریخیں بتائی ہے کل ہی دیر شام کا ٹوئٹ ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ کب کب وشیش سطر بلائے گیا اور کب کب وشیش سطر کی جانکاری پہلے سے بپکشی دلوں کو دی جاتی رہی ہے اسی میں 30 جون 2017 جی ایسٹی لاغو کرنے کے لئے آدھی رات کو سنیوکت وشیش سطر بلائے گیا اس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے پچھلی سرکاروں نے اس میں آپ کی سرکار بھی شامل ہے سمیدھان دیباس بھارت چھوڑہان دولن اور ایسے انعے افسروں کے لئے کئی وشیش بیٹھ کے بلائی ہے اور یہ رہی وشیش افسروں کی وشیش سطر شروعات وشیش سطر سے کرتے ہیں اور یہ صرف موڈی سرکار ہے جو لگاتار سنسط کا اپمان کر رہی ہے اور سنسطیہ پرمپراؤں کو وکرط کر رہی ہے یہ جیرام رمیش نے لکھا اور سب کچھ بتایا کہ بہمپنتھی پارٹیوں دوارہ یو پی سرکار سے تمرتن واپس لینے کے بعد وشیش آسمت کے لئے جولائے 2008 میں لوگ سبھا کا وشیش سطر بلائی گیا تھا سوطنتکتہ کی پچاسویں ورشناٹ منانے کے لئے چھبیس اگست 1997 سے ایک ستمبر تک کا وشیش سطر بلائی گیا اس کے بعد اور کب کب بلائی گیا انہوں نے لکھا اور کہ سب کو پہلے سے بیٹکوں کے بارے میں جانکاری ہوتی تھی یہ رہی وشیش بیٹکوں کے سوچی نومبر 2019 کو پہلے سے چل رہے شیط کالین سطر کے بھی سمبیدھان کی سترویں ورشناٹ کے اپلکش میں سنٹرل ہارڈ میں دو پہر سے پہلے وشیش بیٹک نو آگیس 2017 پہلے سے چل رہے مانسون سطر کے بیچ بھارت چھوڑو آندولن کی پچھترویں ورشناٹ منانے کے لئے وشیش بیٹک اور یہ سب لیکن اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ سرکار جو کر رہی ہے موڈی جی کے نترط میں سرکار کر رہی ہے موڈی جی کی سامتی اور رجامندی سے کر رہی ہے اس لیے کیونکہ انہوں نے تیہ کیا ہے کہ ہم ویسے ہی سرکار چلائیں گے ویسے ہی سنسد میں بیٹھیں گے ویسے ہی ہم ایجنڈہ تیہ کریں گے ویسے ہی ستر بلائیں گے جیسے ہم چاہتے ہیں تم کون اور تم پوچھنے والے کون وہی قریب قریب طریقہ ہے اور وہی دھنی ہے اس دو پننے کی دو پننے کیا دیر پننے کی مالجے دیر پننے کی یہ سوال سرکار سے ویسے پوچھتے نہیں ہیں اور جو ڈیبیٹ اور بحثیں آپ دیکھ رہے بھی تھے تین دنوں سے خاص طور سے اس میں لگاتار انڈیا ورسس بھارت ہو رہا ہے ایک پکش بھارت بن کر کھڑا ہو گیا دوسرے پکش کو انڈیا کے کھاچے میں فٹ کر رہا ہے جو اسامت ہے جو نام بدلنے کی اس پرکریہ سے پریسیڈنٹ آب بھارت یا جو بھی کوشششیں ہو رہی ہے اور اس کے بعد کیا انڈیا اور بھارت کے بیچ ہم آپ فسے رہے ہیں اس سے بھارت کی تقدیر بدل جائے گی بھارت کی تصبیر بدل جائے گی اس سے جو وعدے کیے گئے وہ پورے ہو جائیں گے اس سے ہماری آپ کی روزمرہ کی زندگی میں کوئی بدلاؤ آئے گا یہ سوال اپنے سے پوچھئے جب آپ آپ کو خود ملے گا چینل اور میڈیا اور اخوار آپ کو بتائے گا نہیں آپ کو پتا نہیں چلے گا کیونکہ آپ اس بحث میں غلجے ہوں گے جو میں نے کل بھی آپ سے خاص طور سے اس کا ذکر تو فلال اس ویڈیو کو یہ ختم کرتے ہیں پھر ملاقات ہوگی کسی اور ویڈیو میں بہت سارے مددیں آئیں گے ان مددوں پر سمیں سمیں پر ہم بات کرتے رہیں گے نمسکار